اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مای ویلاغ نمبر تھرٹی نائن اور یہ آپ کے سامنے البیک کا پورا کپورا کٹون لے کے البیک 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 یا میا میا البیک کا پورا کٹون لے کے میں کہاں جا رہا ہوں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہم گاری میں بیٹھ چکے ہیں اور میں تیار ہوں سفر میں جانا ہے میری وائف کے جو ریلیٹیو آ رہے ہیں امریکہ سے تو ان کے لئے ہم کھانا لے کے جارتے ہیں سوچا کیا لے کے جائے تو ہم نے ان کے لئے البیک لے لیا تاکہ امریکہ کو البیک کھلائیں چیز تو البیک ہی ہے تو میں نے سوچا ان کو البیک ہی کھلایا جاتا ہے تو اب میں نکلتا ہوں اپنے سفر میں تو سب سے پہلے تو دعا پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ عزیز سخلانا حاضا و مکننا اللہم مقرنی و اللہ ربنا من قلبون تو اب سفر کے لئے نکلتے ہیں موسیقی تو یہ ٹیکسی ہے ہمیں بھی بلکل ہرم کے پاس پاس اتار دیا اور یہاں پہ ہرم کے بلکل قریب دے کے جاتے ہیں نا یہاں تو اب ہم پیدل جا رہے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کریں تو یہ ہم الحمدللہ پہنچکے ہیں حرم میں اور عشاء کی نماز ہم نے عطا کر لی الحمدللہ اب پیدل جا رہا ہوں کیونکہ آگے تک تو جا نہیں سکتی گاری نہ پارکنگ کر سکتے ہیں تو موگف قدری میں میں پارک کی ہے وہاں سے میں ٹیکسی لگے جا رہا ہوں تو یہ کارٹر اٹھا کر چلنا اتنا مشکل ہو گیا اس لئے میں نے فروٹ جو ہے وہ سوچا کہ بلکل ہرم میں جو سپر مارکر ہے وہاں سے لوں گا ایزی ہوگا سیدھا کلاک ڈاور پہ ہی جانے تو سیدھا اوپر آپ الیویٹر سے چلے جائیں گے اب ہم دلاللہ اندر تو آگئے ہیں اب فروٹ لیتے ہیں دیکھتے ہیں فروٹ ملتے ہیں کی نہیں کہا اس نے ٹیکسی بلے ہیں میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دوں گا بلکل ہرم کے پاس لیکن پیسے اور لگیں گے یہ بندہوت کے اندر تو یہ ہمیں بلادن کے اندر ہو اور یہ اندر ایسی بھول بھولیا بنی ہوئی ہے کہ مجھے فوٹ سیکشن ہی نہیں ملوا یہ ٹیکسی سٹینڈ کے پاس میں نے یہ سمان رکھ دیا ہے تو ان کا بیٹا آ رہا ہے لینے کے لیے یہ تک تک میں آپ کو مال دکھاتا ہوں یہ مال جو ہے یہ کلوک ٹاور والا ہے کسیوں اوپر پوٹل ہیں اس مال کا نام بھی ہے دکلوک ٹاور شاپنگ سینٹر یہ بہت بڑا مال ہے میں بھی ایک کونے میں کھڑا ہوں آپ کو ہر طرح کا برینڈ لے گا کار کھانابہ کھنکہ علما کیی بھی ہر برینڈ پر آلی بھول ہے سمان لے کے ا آنا یہاں پر بہت ہے تو یہ اس طرف سے بھی ہے رستہ اس طرف سے بھی ہے اس طرف سے بھی ہے رستہ اس طرف سے بھی ہے ابد... ادرے بڑے مال میں ایم ٹو ڈیویٹر کدھر ہے یہ دونڈنا سب سے بڑا مشکل ہے کم کسی سے پوچھنا ہی پڑے گا انہوں نے کہا ایم ٹو ایلیویٹر کے سامنے آجا اترہ ایلیویٹر ہیں یہاں پر چک کرتے ہیں یہ پی ون اور پی ٹو ہے ہمیں ایم ٹو میں جانا اکھے کا میمان مل گئے ہیں یہ ان کی چاچی اور پھوپو ساتھ میں جا رہی ہیں اب ہم ہوتل کے تک جا رہے ہیں لیفت کے بعد دوسری لیفت 11th خلو ہم اندونڈیشن بھئی ہیں نہیں برن ملہ برن ملہ تو یہاں پہ میں آیا ہوں یہاں پہ میں آیا ہوں سونے کی شاپنگ کرنے کے لیے پہلے بار میں کسی بھی سونے کی شاپنگ کروا رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا اور میں نے ایک سوڑا پھکوا بھی دیا اور خریدی لیا کسی بھی دیا ایک ٹاکس بھی میں نے خرید کے دے دیا اور اب باقی کا جو ہے میں نے اس سے بات کر لیا بروابی بندہ تھا کہتا ہے میں کر دوں گا کوئی بات نہیں حاجی ہیں عمرے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تو الحمدللہ جو مین کام تھا آج حافظ کے لیے میں ایتر کو خرید کر دینا تھا وہ بھی دے دیا اب رات کے گیارہ بچ چکے ہیں ساڑھے گیارہ مجھے نکلنا ہے یہاں سے صبح آفیس بھی جانا ہے اوف تھا کیوں میں یہ اسی مال کے اندر ہی بھائی کو سبھل کل باہر نکلتے ہیں رائٹ سائیڈ پر نا یہ سونے کی شاپس وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں جس میں سے گیک ہونا ہے باہر بھی الگ سے ہے تو یہ کہتے ہیں ہم رات کے ایک بجے جا کے اپنی دکان بند کرتے ہیں اور ہماری شفٹیں ہوتی ہیں صبح الگ شام کو الگ تو لوگ جو حاجی آتے ہیں عمرہ والے آتے ہیں اسی طرح آ کے یہاں پہ کوئی انڈونیسیا کے آ کے پیسہ دیتا ہے انڈونیسیا تین تھاؤزن انڈونیسیا کہتا ہے کہ یہاں کے چوبیس ریال بنتے ہیں دس ہزار کے پتہ نہیں اس نے مجھے کہا سیون ہاں ہنڈر تھاؤزن یہاں کا صرف چوبیس ریال بنتا ہے تو اندازہ لگاو لوگ یہاں ڈالر ڈالر آ کے دیتے ہیں وہ یہاں ڈالر بھی لے لیتے ہیں وہ لوگ جان کے چکے ہونے ہیں جان کے چکے میکنے ہیں اللہ محمد اپنے مہمبز تھگی ہو یہ ٹائر ٹائرڈ دیکھو بنی بھی چارا یہ میمانوں کو شوفی کراتے کراتے ہیں موسیقی تو یہ ہم آگے ہیں لفٹ میں اور یہاں پھر جانے کے لئے پہلے آپ کو ایک لفٹ نہیں پرتی ایم ٹو میں جانے کے لئے پھر ایم ٹو سے نیچے گراؤن میں جانے دبل دبل لفٹ اور یہ بیزی لفٹ ہے نا کیا پاہے نا اس کلوگ ٹاور کا مقصان بھی ہے اب تائم ہو گیا ہے واپس جانے کا واپس جہاں پہ گاڑی لگائی ہے موقف قدی میں اللہ کرے بہت دیر ہو چکی مجھے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں اب گاڑی وہاں ہے نہیں ہے اللہ پہتہ کرے جا کے دیکھتے ہیں یہ ہم نکر رہے ہیں یہ میں واپس جا رہا ہوں اپنی گاڑی کی طرف امیر ہے کہ گاڑی مجھے وہاں مل جائے چاہتے میں چھوڑ کے آئے تھا اللہ خیال سے ٹیکسی مل جائے اور یہاں سے ٹکل ہے تو میرا ویلوگ یہاں پہ انڈ ہوتا ہے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں کومنٹ ضرور کریں اور دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ